موسیقی موسیقی کیونکہ بیتے ایک ہفتے کے اندر جو بائیڈن سرکار کا دورہ ہونے والا ہے کھاڑی دیشوں کو لے کر کے اور کھاڑی دیشوں میں جب یہ دورہ ہوگا تو کیا تصویریں نکل کر کے آئیں گی یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہوگی کس طریقے سے ایران بڑھ چڑھ کر کے قدم اٹھا رہا ہے اور اپنے قدم سے کیوں کھلبلی مچا رکھی ہے ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پرمانو وارتہ پھر سے شروع ہونے پر سہمتی بننے کے بیچ ایران نے راکٹ پچھپیت کیا ہے دیش کے سرکاری ٹی وی نے رویوار کو راکٹ پرکپن کی گھوشنا کی تہران نے اُبگرہ کیریر کے ساتھ یہ راکٹ پرشپچت کیا حالکہ یہ سپسٹ نہیں ہے کہ راکٹ کا پرشپٹن کب کیا گیا ریگستان چھیتر میں راکٹ پرشپچن کی تیاری سے جوڑی تصویریں سامنے آنے کے بعد سرکاری ٹی وی نے اس بابت گھوشنا کی کہ سرکاری ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ راکٹ پرشپٹن سفل رہا ایران کے پرمانو کارکرم کو لے کر وارتہ میں آئے گتی روت کو دور کرنے کے لیے یوروپیہ سنگ کی ودیش نیتی پرموخ جو سے بوریل کی تہران یادرہ کے بعد یہ خبر آئی کہ بوریل نے شنیوار کو گھوشنا کی تھی کہ ایران اور امریکہ آنے والے دنوں میں اپرتکش روپ سے وارتہ باہل کریں گے یعنی کی جو اپنے مجاز کے لیے ایران جانا جا رہا تھا ایران پیچھے نہیں ہٹا کیونکہ تمام کئی سالوں سے ایران کے اوپر تمام پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے اور امریکہ اس کو توڑ کر کے ایران سے بات کرنے کے لیے چھٹ پٹاتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے تو وہیں پور میں ایران دوارہ کیے گئے راکٹ پرشکٹن پر امریکہ نے آپتی جتائی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کے اپگرہ پرشکٹن سیوکت راشتر سرکشہ پریشت کے سنکلپوں کا اولنگن ہے وہیں ایران کہتا رہا کہ وہ پرمانو ہتھیاروں کا اچھک نہیں ہے اور دعویٰ کیا تھا کہ اپگرہ اور راکٹ پرشکٹن سینے اپگرنوں کا حصہ نہیں ہے ایران کی سرکاری سمچار ایجنسی ایرناک نے رکشہ منترالے کے پروکتہ احمد حسینی کے وہ حوالے سے کہا کہ اپگرہ کریئر ایران کے انترکش ادوک کو بڑھاوا دینے میں اہم بھومی کا نبھائی کا اور جو راکٹ کی لگاتار پرشکٹن کیا جا رہا ہے ایران دوارہ اسے مدد ملے گی امریکہ کے اوپر پریشر بنانے میں تو اس طریقے سے تو ایران لگاتار پریشر بنا ہی رہا ہے امریکہ کے اوپر پر جو لگاتار گتی ودھی تیج ہو رہی ہے کبھی ترکی کبھی یمن کے لوگوں سے ملاقات یہ بھی بے چینی بڑا رہا ہے امریکہ کی آپ کو بتا دیں کہ ودیش منتری حسینی امیر عبدالحیان نے رویوار کی شام تہران میں عراقی پردار منتری مصطفیٰ القازمی سے ملاقات کی اور چھیتری حالات اور اسلامی گھنٹنٹر ایران تتہہ سعودی عرب کے بیچ وارتہ پر بھومی کا ادا کرنے پر ان کی سرہانہ کی ودیش منتری نے عراقی پردار منتری سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی گھنٹنٹر ایران چھیتر کے لیے بھلے کے اولاوہ کچھ نہیں چاہتا اور دونوں دیشوں کی راجنیتی میں ایران اور سعودی عرب کے دوتا واسو کو دوبارہ کھولنے کا سمرتن کرتا ہے انہوں نے یمن میں یدھو بیرام کا حوالہ دیتے ہوئے یدھو بیرام کو جاری رکھنے اور یمن کا گھیراو ختم کیے جانے کی ضرورت پر ایران کے سمرتن کا اعلان کیا اس ملاقات میں عراقی پردار منتری نے چھیتریے وکاس اور ایران سے نکٹا میں ایران کے درشتی کون پر پل دیا عراق اسلامی گھر تنتر ایران کے ساتھ دوئی پکشیے سممندوں کو وستت کرنے میں گمبیر ہے جیسے کی پہلے میں نے بتایا کہ کھاڑی دیشوں میں کچھ خلبلی لگتار مچی ہوئی ہے جہاں ایران اور سعودی عرب جو اپنے آپ میں کٹر دیش تھے کٹر دشمن تھے وہ بھی اب قریب آنے لگے ہیں یہ تصویروں نے بے چین کر دیا ہے ایران اور سعودی عرب سے آتی ہوئی امریکہ کو تو وہی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ترکی کا اس سے پہلے دورہ ہوا تو وہی سیریا کو بھی عرق سنگ میں شامل کرنے کے لیے ایران نے پوری طاقت جھوگ دی ہے کیونکہ سیریا کے اوپر تمام پابندیاں لگی ہوئی تھی عرب سنگ کے ڈپٹی سیکیٹری جنرل نے کہا کہ اس سنگٹن کے سدسے دیش سیریا کو عرب سنگ میں واپس لانے کے لیے بھرپور پریاس کر رہے ہیں ایران پریس کی ریپورٹ کے انسار عرب سنگ کے ڈپٹی سیکیٹری جنرل ہوشام زکی نے اس بات کی اور سے سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ عرب سنگ کے کچھ سدسے دیش وشیش کر الجزائیں سیریا کو عرب سنگ میں واپس لینے کے لیے بھرپور پریاس کر رہا ہے کہا کہ سیریا کی دوبارہ عرب سنگ میں واپسی الجزائے بیٹک سے پہلے یا اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عرب سنگ سیریا کی واپسی کا سواغت کرے گا الجزائے میں عرب سنگ کی دو دیوستی بیٹک ایک نومبر سے شروع ہوگی گیات رہے کہ دو ہزار گیارہ میں سیریا سنگٹ شروع ہونے کے بعد عرب سنگ نے سعودی عرب اور سیوکت عرب عمرات کے دباب میں آ کر سیریا کی صدستہ رد کر دی تھی اور کچھ عرب دیشوں نے سیریا پر دباب ڈالنے کے مقصد سے سیریا کے ساتھ کوٹنیک سمبند ختم کر دیئے تھے کینٹو اب جبکہ پشر اسد کی سرکار آتنگ وادیوں کو پراجت کرنے میں سفل ہو ہو چکی ہے تو عرب سنگ عرب اور چھتری دیش سیریا کے ساتھ کوٹنیک سمبند کو ستھاپنا کا پریاس کر رہے ہیں جیسے کی بتایا میں نے کس طریقے سے عرب سنگ اور ایران ایک ساتھ آ رہے ہیں ایک جوٹ ہو رہے ہیں کیونکہ سیریا کے پریزیڈنٹ نے اس سے کچھ دن پہلے یوئے کا دورہ کیا تھا اور اب ایران کی پوری کوشش ہے کہ سیریا پھر سے عرب سنگ کے دیشوں میں شامل ہو اور اگر یہ قدم کو انجام تک پہنچانے میں ایران کو بڑی کامیابی ملتی ہے تو یقین مانئے اسرائیل نے جو پیتر بازی مسلم دیشوں کے لیے چلی ہے امریکہ کے اشارے پر وہ پوری طریقے سے دھارا شاہی ہو جائے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ